تو دلی میں بڑھتا پردوشن اس بار زیادہ چھوٹ دینے والا ہے کیونکہ اس بار کرونا مہماری سے بھی لوگ جوج رہے ہیں دلی انسیار میں ایک بار پھر پردوشن بڑھنے لگا ہے ویسے تو یہ ہر سال بڑھتا ہے لیکن اس بار یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس بار ہم کرونا وائرس سے جوج رہے ہیں اور ڈاکٹروں کے مطابق پردوشن سے کرونا وائرس کے خلاف لڑائی کٹھن ہونے والی ہے کیونکہ پردوشن بڑھنے پر اکثر سانس سمدھی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور سردی کے موسم میں پردوشن زیادہ بڑھنے پر کرونا اور خطرناک ہو سکتا ہے یہ چنتہ بڑھانے والی بات کہی ہے ایمز کے ڈائریکٹر رندیب گلیریا رندیب گلیریا کے مطابق کچھ ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پردوشن بڑھنے پر کرونا وائرس ہوا میں ادھک دیر تک رہ سکتا ہے جن لوگوں کو پہلے سے سانس لینے میں دقیقت یا اسطما کی بیماری ہے ان مریضوں کے پھیپڑوں میں پردوشن کے کڑ جانے سے سروسس ہو سکتا ہے اس وجہ سے پھیپڑوں میں سوجن آ جاتی ہے سانس کے مریضوں کی بیماری اور گمبھیر ہو جاتی ہے اسے میں اگر سانس کے مریضوں کو کرونا کا سنکرون ہوتا ہے تو یہ بہت گھا تک ہوگا اس لئے یہ اہم ہے کہ اس سال پردوشن کے اسطر میں کمی لائی جائے اور آگا ایسا نہیں ہوتا ہے تو کرونا اور پردوشن دونوں ساتھ ساتھ ہوگا تو لوگوں کی پریشانی بڑھے گی راکٹر گولیریہ کے مطابق جہاں پر پردوشن آدھیک ہیں وہاں دھول کے کرن اور باتاورن میں موجود سوکش مکڑوں کے ساتھ ملکا وائرس ہوا کے ساتھ تھوڑی دور تک جا سکتا ہے اس کے علاوہ وائرس آدھیک دیر تک اسطر میں رہ سکتا ہے اس وجہ سے کرونا کا سنکرون بڑھ سکتا ہے پردوشن مڑھنے کے ساتھ ہی برانکائٹس اور اسطما کے مریض بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ وائرس بطالوں پر اترکت دباؤ بڑھ سکتا ہے اور کرونا کے گم بھیر مریضوں کو دقت ہوگی ویسے تو دلی انسیار میں پردوشن ہر موسم میں خطرناک اس طرح پر ہی رہتا ہے لیکن جیسے سردی کی دستک ہوتی ہے یہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم اس وقت کرونا نام کی مہماری سے جوج رہیں یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بھارت میں کرونا سے مرنے والوں کی سنکھیا ایک لاکھ کے بار ہے اور ہر دن اس سے ہونے والے سنکھرمان بڑھتا جا رہا ہے اس کو لے کر ایمز کے ڈائریکٹر نے چنتا ظاہر کی ہے اسپیشل ڈیکس ڈوٹل نیوز